عزیز دوستو آج ہم آپ کو ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی غریب تھا اس نے اپنے بزنس کا آغاز کسی ٹھیلے چھابڑی یا مریڈی سے شروع کیا لیکن اس کے بعد وہ عرب پتی بن گیا یہ شخص کوئی اور نہیں رونل مکڈانل تھا جو کہ مشہور معروف امریکی کمپنی مکڈانل کا بنانے میں جس کا بنیادی رغل تھا مشہور معروف امریکی کمپنی مکڈانل دنیا میں فاس فوڈ ریسٹورن کی سب سے بڑی چین ہے اس کا اپنی کی ایک سو اکیس ممالک میں سنیئے ایک سو اکیس ممالک میں چالیس ہزار سے زیادہ ریسٹورنٹس ہیں چالیس ہزار سے زیادہ ریسٹورنٹ کام کر رہے ہیں اس کے ملازمین کی تعداد دنیا بر میں سترہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور کہا جاتا ہے ہر آٹھ امریکیوں میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں مکڈانل میں کام کیا ہوتا ہے اس فاس فوڈ کمپنی کے مختلف ادارے کئی شعبوں میں اپنی زمہداریاں سر انجام دے رہے ہیں جن میں مکڈانلڈ ریسٹورنٹ، ہمبرگر یونیورسٹیز، میک برگرز، میک کیفیز، مکڈانلڈ، یو ایس اے، میزیمز اور راک مکڈانلڈ اور رونلڈ مکڈانلڈ چیارٹی ہاؤسز زیادہ مشہور ہیں مکڈانلڈ کی سالانہ آمدنی تقریباً اٹھائیس ہزار پچھتر ملین ڈالر ہے جو کہ دو ہزار چودہ میں بڑھ کر تیس ہزار ملین ڈالر سالانہ ہونے کی ہو گئی تھی اس کپنی سے روزانہ اٹھ سٹھ ملین کسٹمرز سوادہ کرتے ہیں اور اس کپنی کی برینڈ ویلیو نوے بلین یعنی نوے عرب یو ایس ڈالر ہے یہ سچ ہے کہ مال کا بہت مل جانا کسی کے حق میں ہونے کے علاوہ ہے نہ ہی محض دولت آخرت میں نجات کی زمانت ہے تاہم یہ حقیقت ہے اسباب کا صحیح تر استعمال اور وسائل سے خوب تر استفادہ ضرور فائدہ دیتا ہے استعمال کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو غیر مسلم ہو یا غیر ملکی ملٹی ناشنل کمپنیاں ہیں ہو یا بحیثیت فرد اور بحیثیت حکومت اس سبق دینے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ اللہ محدود وسائل ہماری معاش اور آخرت کے حقیقی مسائل کو حل کرتے ہیں ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ٹھیلے سے میکڈانلڈ جو ہے وہ کس طرح سے ایک ارب پتی بن گیا میکڈانلڈ فاس فوڈ کمپنی کی ابتداء ایک ٹھیلے سے ہوئی تھی انیس سو سیتیس میں امریکہ کے ایک غریب شخص پیٹرک میکڈانلڈ نے کیلیفورنیا ریاست کے علاقے منرویا میں منرویا ائرپورٹ کے قریب برگر کی ایک ریڈی لگائی وہ برگر دس سینٹ کا اور اس کے ساتھ اورنج جوز پانچ سینٹ کا بھیجتا تھا وہ تین سال اسی طرح ریڈی لگاتا رہا اور پھر انیس سو چالیس میں پیٹرک میکڈانلڈ کے دو بیٹوں ریچر میکڈانلڈ اور موریس میکڈانلڈ نے کیلیفورنیا میں میکڈانلڈ باربیکیو کے نام سے ایک چھوڑے سے ریسٹورنٹ کا آغاز کیا باربیکیو ہوتل تھا اور اس ہوتل میں جو انیس سو اور تالیس میں قیم ہوتا ہے اس میں ریسٹورنٹ نے اپنے گھاگوں کو بھنے کی میں کے قواب والے برگر جس کو ہمبرگر کہا جاتا تھا فرنچ فرائز اور ملک شیک فرام کرنا شروع کر دیا برگر ہوتل کی پہچان بن گئے حتیٰ کہ ہوتل کے سامنے پلاٹ پارکنگ سے بھرنے لگے لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لگنا شروع ہو گئے لوگ خوشی سے کتار میں کھڑے ہوتے اور برگر ہاتھ میں لیے مسکراتے شہروں کے ساتھ لوٹتے یہ برگر نہ صرف ذائقے کے اعتبار سے منفرد ہوتے بلکہ آدھی قیمت پر لوگوں کے لیے جلد جلد نمٹانے کا بہترین کھانا بھی تھا یعنی جلد جلد لوگ نمٹ جاتے تھے یعنی فیسٹ یعنی فود جو تھا وہ فاسٹ لی سر ہوتا تھا ٹھیک آٹھ برز بعد ریچرڈ اور مورس نے گہاکوں کو جلد جلد نمٹانے اور کام کے مایار کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کچن پکانے کی روایتی طریقے سے ہٹا کر جدید مشینی آلات سے ہمہانگ کر دیا اسی طرح میز کرسی پر سودا فرام کرنے کی بجائے انہوں نے ایسا پوائنٹ قائم کر دیا جہاں گہاک باہر کھڑکی سے آرڑ کرتے اور وہیں پوائنٹ سے ہی اپنی چیزیں لے کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں خماترین حضرات لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں بھائی کم قیمت اور آلہ مایار کے اصول پر بھی مستقل مزاجی سے عمل درامت کر رہے تھے اس چیز نے گہاکوں کی تعداد اور آمدنی میں بہت اضافہ کر دیا یعنی کسٹمر سرویس کی میں جیسا اور کاروبار کے حوالے سے ان کا تصور کم قیمت آلہ مایار اور گہاکوں کی حجم میں اضافے کی منیات پر قائم تھا یہ انیس سو چوون میں انہوں نے ہنگامی طور پر دس مزید پوائنٹ بنانے کے رئیے لائسنس جاری کر دیئے لیکن وہاں مایار اور کام اس طریقے سے نہ جم سکا اور یہ صرف نام کے ہی مکڈانلڈ تھے خطرین حضرت ایسے میں ملک شیک مکچر بیشنے والے ایک ہوشیار سیلمن کروک اس منظر آمے میں داخل ہوا اور ان لوگوں میں سے تھا جو بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا یہ آئیڈیا اس نے مکڈانلڈ برادران کے سامنے پیش کیا اور برادران نے بہت نرمی سے اس بات کو رت کر دیا صرف کلیفورنیا میں ہوتل چلانا چاہتے تھے جبکہ کروک چاہ رہا تھا کہ پورے ملک میں اس ہوتل کے برانچز ہوں تو پھر کرنا یہ ہوا کہ کروک اپنی بات پر مسلسل کئی پہلوں سے دو دیتا رہا حتیٰ کہ وہ مکڈانلڈ برادران کو اس بات پر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام انتظامات اور محنت وہ خود کرے گا یعنی کروک خود محنت کرے گا جبکہ مکڈانلڈ برادرز جو ہیں وہ ایک جگہ پر پیٹ کر اپنی تمام علقیت کی حقوق وصول کرتے رہیں گے اس سے پہلے کہ کروک فرنچائز فروق کرنے کا آگاز کرتا اس نے ڈس پلانس میں اپنی ایک ذاتی مکڈانلڈ ریسٹورنٹ قائم کیا جہاں عالا مہار اور بہترین سرویس فرام کرنے کیلئے بھرپور اقدامات کیا گئے ہوتل کا بیرونی خواہ کا بلکل اصل مکڈانلڈ کی طرح تھا اگرچہ ڈس پلانس میں ہوتل کو ویسی جگہ تو نہ مل سکی جیسی جگہ کلیفورنیا کے مکڈانلڈ کی تھی لیکن پھر بھی ایک دن آیا جب یہ ہوتل اچھی آمدنی پیدا کرنے لگا اب سوال تھا کہ کروک کو اطماع ہو گیا کہ وہ مکڈانلڈ کی فرنچائز فروخت کر سکتا ہے چنان سے اس سال گیارہ اور اگلے برس ملک بھر میں پچیس سے زیادہ یونٹ کام کر رہے تھے یعنی پچیس سے زیادہ فرنچائز امریکہ میں کھل چکی تھی خواتین حضرات انیس سو تریسٹھ میں مکڈانلڈ نے عورتوں اور بچوں میں اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا رونلڈ مکڈانلڈ اور ہیمبرگر ہیپی اور دیگر مصنوعات کے لیے مشہور ٹیلیویجن اناؤنسر ویلارڈ اسکارڈ کی خدمات حاصل کی گئیں مکڈانلڈ نے اپنی پہلی بین الاقوامی شاک کا فتح انیس سو سٹھ میں کینیڈا میں کیا اس کے بعد انیس سٹھ سٹھ سے پہلے پہلے لاتینی امریکہ، ایشیا، اسٹریلیا اور یورپ میں بھی اس کی شاکیں کھل گئیں یہ انیس سو بہتر میں دو ہزار دو سو ریسٹورانٹس کے ساتھ مکڈانلڈ کی آمدنی ایک بلین یو ایس ڈالر بڑھ چکی تھی انیس سو چھوہتر تک مختلف سر مدت میں ہوتلوں کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی اور آج ایک سو بیس ممالک میں پھیرے اکتیس ہزار مکڈانلڈ ہوتلوں میں روزانہ چوون ملین جبکہ آمدنی کا تخمینہ دو ہزار آٹھ میں بائیس اشاریہ آٹھ بلین ڈالر سے لگایا گیا اور اب بھی یہی صورتحال ہے مکڈانلڈ کا مصروف ترین پوائنٹ پشکن سکوائر مسکوں میں ہے جہاں روزانہ چالیس ہزار سے زائد گاہک آتے ہیں اور ہوتل کی تاریخی کمیابی کے تین اسباب ہیں تین اسباب میں نمبر ون جو ہے وہ لیڈرشپ کی مہارت ہے یعنی کہ جو لیڈرشپ یہ رہنما ہے یا اس پروجیکٹ کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں ان کی مہارت ان کی سکلز نمبر دو اس میں یہ آتا ہے کہ کسٹمر سرویس یعنی کسٹمرز کو اپنا بنانا اور کسٹمرز کو اتنا امپریس کرنا ہر چیز سے یعنی آپ کا فور آپ کے ڈیلنگ آپ کی بات آپ کے پروسسز سب اہم ہیں کسٹمر کو اپنا بنانے کے لیے اور تیسرا جو تھا وہ فرنچائز مارل کے فرنچائز کس طرح سے سرو کرے گا کونسے طریقے کار کونسی ٹکنالوجی اس میں ایڈاپ کی جائیں گی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ میکڈونل کی سکسس کا راز ہیں جو کہ ابھی تک قائم ہے اور ابھی تک میکڈونل جو ہے وہ دنیا کی نمبر ون کمپنی ہے اس کی سب سے زیادہ مارکٹ شیئر ہے خاص طور پر فورڈ ڈیورسٹری میں میکڈونل کا نام آتے ہی یمی یمی قسم کے برگرز ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کی فرنچ فرائز اور ان کی ڈرنکس اور سب کچھ تو دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ٹھیلے سے سفر کا آغاز ہونے والا میکڈونل آج نوے بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی انکم کراس کر چکا ہے کیوں نہ ہم بھی میکڈونل سے کچھ سیکھیں یہ صرف کہنا ہمارے پاس پیسہ نہیں یہ کہنا ہمارے پاس سکلز نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس ٹائم تو ہے اور ٹائم ہے زمانی اگر ٹائم آپ کے پاس ہے تو آپ ترقی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو خواب دیکھنا پڑے گا اگر خواب نہیں دیکھیں گے اپنے گولز کو سیٹ نہیں کریں گے آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو پھر کوئی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کو اپنے اندر جھاکنا پڑے گا اپنے اندر جھاکیے اپنے دل میں جھاکیے اور سوچئے کہ آپ کیا چیز بہتر طور پر کر سکتے ہیں اور پھر اس کی جستجو میں اس کی لگن میں اپنے اندر پیشن اپنے اندر جنون پیدا کیجئے اگر آپ نے جنون پیدا کیا تو آپ کامیاب ہوں گے اور یہ ٹھیلے سے میک ڈانلڈ کی کہانی آپ کو یقیناً ہمیشہ یاد آئے گی کہ کس طرح سے زیرو سے ہیرو بنا جاتا ہے میں ہوں زی صدی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی صدی کی آفیشن ہفیشن